چاہے میں پڑھو یا میرے ساتھ میں میرے جاننے والے میرے پہنچاننے والے میرے سماج کے دس بیس لوگ آکے اگر میرے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ حق ہے مجھے بی جے پی کے شاشت راجے میں ہوا ہے تو بی جے پی کا تو یہ دھندہ ہی ہے کہ دھرم کے نام پر ہندو مسلم کے نام پر آپ اس راجنیتی کو گرمائے رکھو ایک بیبس مہیلہ کے ساتھ ساموہیق بلاتکار کیا اس کی تین سال کی بچی کو پٹک پٹک کر مار دیا اس کے پریوار کے تیرہ لوگوں کا قتل کیا یعنی بلاتکار اور وہ بھی ساموہیق بلاتکار اور اپراد ہتیا کا تیرہ لوگوں کی ہتیا کا اور ان میں ایک بچی کو پٹک کر مار دیا گیا یہی سنسکار ہیں کیا برامڑوں کے نوستکار میں آپ کے ساتھ راشد کمار ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے ورشت وکیل بھانو پرتاب جی ہے جنہیت سنگرس پارٹی کے راستی ادھگ بھی ہیں ان سے بات چیت کریں گے جس طرح سے مرادہ بات کو جو ماملہ آیا تھا نماز پڑھنے کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ کیا اب اپنے گھر میں پوجا پاٹ نماز پڑھنا بھی دوسواری ہے اسودین ویسی سے لے کر تمام نیتاؤں کا جو بیان آیا تو سر سے جانیں گے کی کیا دھرم کی سوطنطرتہ سب کی نہیں ہے جس طرح سے پولیس آتی ہے اور ان لوگ گرفتار کر کے لے جاتی ہے سر کس طرح دیکھ رہے ہیں پہلے تو سر ازان حضاب پر ماملہ ہوا لیکن ہم نماز پر روک لگانے کی بات ہو رہی ہے سر سب گھر کانونی ہیں پولیس کی کاروائی پوری طرح سے گھر کانونی ہیں چاہے میں پڑھو یا میرے ساتھ میں میرے جاننے والے میرے پہنچاننے والے میرے سماج کے دس بیس لوگ آ کے اگر میرے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ حق ہے مجھے بھارت کے سمویدھان نے دیش کے ہر ناغرک کو یہ ادھکار دیا ہے کہ اپنے دھرم کو وہ جیسے ماننا چاہے اس کا جیسے پرچار پرسار کرنا چاہے مانے اور کرے تو اگر ایک وقتی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے جاننے والے اس کے دوست یا اس کے رشتدار آ کے وہ بھی ساتھ میں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اپراد نہیں ہے یہ پوری طرح سے گھر کانونی ہے لیکن کیونکہ اتر پردیش میں ہوا ہے یہ بی جے پی کے شاشت راجے میں ہوا ہے تو بی جے پی کا تو یہ دھندہ ہی ہے کہ دھرم کے نام پر ہندو مسلم کے نام پر آپ اس راجنیتی کو گرمائے رکھو تاکہ یہ مسئلہ جو لوگ دھرم کے نام پر فیصلہ لے کر کام کرتے ہیں یہ جو دھرماندھ لوگ ہیں جو صرف دھرم کو دھندہ بنا کر راجنیتی کرتے ہیں یہ یوں کہا جائے کہ جو بی جے پی کے اندھ بھکت ہیں وہ اس سے لگاتار بیچین ہوتے رہیں سب اس کے لیے ہے سب کچھ لیکن سر جس طرح سے آپ کی بھی پارٹی ہے کہا جا رہا ہے کہ چناؤ آنے والا ہے ماحول بنایا جا رہا ہے جس طرح گجرات میں چناؤ ہے وہ اتر پردیش میں چناؤ ہے سر کیا لگ رہا ہے کہ سر ماحول بنایا جا رہا ہے راشد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے ابھی ایک میں نے پوری نیوز دیکھی نہیں ہے لیکن ایک نیوز آ رہی ہے کہ سابرمتی جو ندی ہے وہاں پہ بھی کوئی ایک پول بنا ہے رنگین پول بنا ہے کرونوں کی لاغت سے اس کا ادھگاٹن کرنے پردان منتری پہنچے ہیں ابھی ہوتا یہ مطلب اسی ندی پر کبھی آپ ریور پھرنٹ بنا رہے ہو کبھی اس میں ہوای جھائز اتار رہے ہو کبھی نام میں سیر کر رہے ہو کبھی کچھ کر رہے ہو کبھی کچھ کر رہے ہو اب ایک رنگین پول بنا دیا اس کا ادھگاٹن کر رہے ہو کیوں؟ وہاں چناب ہونے والے ہیں گجرات میں تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے بی جے پی ہندو مسلم کے نام پر ساری راج نیتی کرتی ہے اور وشیس کر جب چناب آنے والے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کسی بھی راج میں یا دیش میں تب اس کو اور مکھر ہو کر گرمائے جاتا ہے حلہ مچائے جاتا ہے لیکن سر جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ سر گجرات میں گجرات دنگے کی فائل بھی کلوز کر دی گئی ہے رام مندر کی فائل کلوز کر دی گئی ہے جس بلکی سبانے کو مدہ لے کر آپ لوگ مکھر ہو کر بول لے تھے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نیرنہ نہیں ہوا سر نہیں دیکھئے ایسا ہے فیصلہ جب ایسے لوگ آ جائیں پاور میں ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں طاقت آ جائے وہ لوگ جو نسپکش نہیں ہیں تب آپ کیا کرو گے تب تو وہی ہوگا نا کہ جو وہ چاہتے ہیں بھئی جس کے پکش میں وہ ہیں اسی کے پکش میں وہ فیصلے لیں گے یہ ساری چیزیں وہی ہو رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے پر ایمانداری کے ساتھ میں نسپکش روپ سے پاردرشی روپ سے نیائے ہونا چاہیے اس کا حل پوری طرح سے پاردرشی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں نیائے ویوستہ کی پڑتی ایک وشواس جگہ ہے تاکہ لوگوں میں شاشن پرشیزن کی پڑتی وشواس جگہ ہے پر جس دیش میں اوپر سے لے کے نیچے تک شاشن پرشیزن ہی بے ایمان ہو جائے اور ایک ہی پکش کے لیے کام کرنے والا ہو جائے جو دھرم کو دھندہ بنا کر راج نیتی کرے ہر پل اور ایسے میں عدالتیں بھی ان کے پکش میں کھڑی ہو جائیں تب کیا کروگے تب تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے گجرات فائلیں بند ہوگی جو لوگ مکھر ہو کر بولتے ہیں ان کی فائلیں کھولیں گی ان کے خلاف مقدمیں ہوں گے انہیں یو اے پی اے میں بند کرا جائے گا ان پہ اینے سے لگے گا اور جیلوں میں سڑھائے جائے گا یہی ہوگا اور کیا ہوگا لیکن سر جس طرح سے بلکیس بانوں کو لے کر تمام سر جو ہے آندولن چل رہا ہے جنتر منتر پہ آپ لوگ بھی گیا سر لیکن کوئی سلسطہ وہ معاملہ نہیں دکھ رہا ہے انہوں نے آروپیوں کو سواغت کیا گیا پھر باجپانے تک کہتے ہیں کہ برہمان ہے سنسکاری ہے اس طرح کے بیان بلتکاریوں میں بھی دیکھا جائے گا کہ برہمان ہے مسلمان ہے جو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو برہمان جنہ تم بتا رہے ہو یہی برہمان ہے نا جنہوں نے پانچ مہینے کی گرب وطی ایک بیبس مہیلہ کے ساتھ ساموہیک بلتکار کیا اس کی تین سال کی بچی کو پٹک پٹک کر مار دیا اس کے پریوار کے تیرہ لوگوں کا قتل کیا یعنی بلتکار اور وہ بھی ساموہیک بلتکار اور اپراد ہتیا کا تیرہ لوگوں کی ہتیا کا اور ان میں ایک بچی کو پٹک کر مار دیا گیا یہی سنسکار ہیں کیا برہمانوں کے اور برہمانوں کے سنسکار کی جو بات ہے اگر یہ بات بولی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اچھے اچھے کی زبان بند ہو جائے گی پیروں تلے کی دھرتی جو ہے وہ کھسک جائے گی جو ایک جاتی وشیت کیونکہ اچھے آچرن والے لوگ کسی دھرم وشیت میں نہیں ہوتے کسی جاتی وشیت میں نہیں ہوتے یا دھرم سے یا جاتی سے کوئی ویقتی اچھا یا برا نہیں ہوتا اچھا یا برا ہوتا ہے اپنے کرموں سے اور جب کرموں پر ہم آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جگن اپراد ہوگا نہیں کوئی ان لوگوں کو کیوں عمر قید کی سجا ملی ایسے لوگوں کو تو کیونکہ یہ ریئر ایسٹ آف ریئر کیس ہے ایسے لوگوں کو تو فاسی کی سجا ملنے چیئے تھے انہیں تو کب کا ٹنگ دانا چیئے تھا لیکن ایسے بڑے گناہگاروں کو ایسے جگن اپراد کے اپرادیوں کو اس دن چھوڑا گیا جسے دن دیش کے پردان منتری لال کلے کی پراشیر سے مہلاؤں کے سممان کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ڈوب مرنے والی بات ہے جو لوگ ان کی پرشنسہ کر رہے ہیں ان کا مان سممان کر رہے ہیں اس سے یہ ساپ ہو جاتا ہے کہ ناکہ بل وہ لوگ جو جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں جو اپرادی ہیں وہ تو ہیں ہی اپرادی وہ پورا سماج بھی وہ لوگ بھی اپرادی ہیں جو ان کا سممان کر رہے ہیں اور یہ دیش کے لیے اور ویشیہ سوچو سماج کے لیے شرم کی بات ہے جس سماج کا وہ انگے جن کے لیے کہا جاتا ہے سنسکاری ہوتے ہیں یہی سنسکار ہے نا اور سنسکار کی ایک بانگی اور دوں یہ سنسکار جو ہوتے رہے جو چودہ چودہ سال کی بچیوں کو مندر میں دیو داسی بنایا جاتا رہا وہ بھی برہمن دوارہ کیا جاتا وہ سنسکار تھا کیا جو ان بچیوں کو حوص جو وہاں پوجہ کرنے والے پوجہ رہی تھے وہ اپنی حوص کا شکار بناتے تھے بھگوان کی سیوہ کے نام پر یہی سنسکار ہے نا یہ اور بھی بتاؤں سنسکار یہ اور بھی ایسے سنسکار کی یہ وفصہ پھیلائی گئی کہ جو شودر سماج کے لوگ ہیں ان میں اگر کوئی بچہ پہلا پیدا ہوگا لڑکا ہوگا تو اسے گنگا میں یا ندی میں اس کو بھیٹ کر دیا جائے گا یعنی کی جو سب سے سو سب بچہ ہے اسے مار دیا جائے گا یہ بھی تو برہمنوں کی سنسکار ہے بھئی تمہارا حیسائت ہے یہ برہمنوں کا حیسائت ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ایک جاتی اور دھرم کے نام پہ کہنا میں سمجھتا ہوں بند کر جائے ہاں یہ بھی بات سہی ہے کہ برہمن سماج میں کئی لوگ بہت اچھے لوگ جو جنتہ کے پڑتی دیش کے پڑتی بہت ہی سمویدن شیلتہ رکھتے ہیں بہت ہی سممان کا بھاو رکھتے ہیں اور ہر کسی کو ایک نجر سے دیکھتے ہیں جو لوگوں کے لیے لڑتے ہیں یہ بھی ایک سچائی ہے لیکن کیبل جاتی اور دھرم کے نام پہ آپ کہیں کہ وہ بڑے سنسکاری ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے گھناونا وقت کوئی اور ہو نہیں سکتا سر لیکن جس طرح سے گھجرا چناؤں قریب ہے بھاجپا کے پردان منتری خود وہاں لگتار جو ہے ریوین فرنٹ پہ جا رہا ہے تمام نیتاؤں کے رہلیاں ہو رہی ہیں سر لیکن کہا جا رہا ہے کہ سر مدہ جو ہے پھر بلکس بانو کے مدے پہ ہی بھاجپا چناؤں لڑے گی کیا ہندو مسلمان پہ ہی چناؤں لڑے گی نشت روپ سے یہ تو کہنے کی بات کونسی آپ کب سے پترگاریتہ کر رہے ہیں آپ کتنے سمیسے کر رہے ہیں بھائی آپ دیکھئے آپ نے کتنے چناؤں کو کور کیا ہے کوئی ہندو مسلم کے مدے کے علاوہ بی جے پی کے پاس کوئی مدہ ہے اگر بی جے پی میں ہمت ہے دیش کے گرہ منتری اور پردان منتری میں ہمت ہے تو دیش کی جنتا سے آنکھ ملا کر کہیں کہ بیروجگاری کے مدے پر چناؤں لڑے ہیں بولیں بیروجگاری کے مدے پر کیا کیا ہے ہے ہمت تو دیش کے جنتا کو بتائیں مہنگائی کے وشے میں اور مہنگائی کے مدے پر چناؤں لڑے ہیں سچھا کے مدے پر چناؤں لڑے ہیں سواست سبداوں کے مدے پر چناؤں لڑے ہیں کسانوں کے مدے پر چناؤں لڑے ہیں مزدوروں کے مدے پر چناؤں لڑے ہیں مہلاؤں کے مدے پر چناؤں لڑے ہیں اپرات جس طرح سے بڑھ جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر چناب لڑھے ہیں جو پینشن کی پرانی پینشن کی لوگ مانگ کر رہے ہیں اس مدعے پر چناب لڑھے ہیں اور جو اور اوپی والے جو سینک بیٹھے ہیں جو اپری پینشن مانگ رہے ہیں جس کا وعدہ پردان منطری نے کیا تھا اس کے مدعے پر چناب لڑھے ہیں ہے ہمت دو لڑھیں چناب نہیں ہے ہمت کیونکہ کچھ کیا ہی نہیں ہے کے Campbell دھوکہ دیا ہے اسی لئے اصلی مدہ وہی رہ گا راشتواد کے مدہ پہ تمام بات پانے تک کہتے ہیں نا دیش بکتی کے مدے بہت چناؤں لڑیں گے سر آئیکی دیش بکتی ہے جو سب سے بڑے دیش کے گدار ہیں دیش دروہی ہیں وہ دیش بکتی کی بات کریں گے وہ راشتواد کی بات کریں گے راشتواد ہوتا ہے دیش میں سب لوگوں کو سممان دیتے ہوئے ان کو ان کے عدیقار دیتے ہوئے ساتھ لے کے چلاؤں راشت کو مجبوط بنانا آپ ایک دھرم وشیس کے پرتی یہ یوں کہو کہ ایک چند لوگوں کے لیے جو کیبل لاب کر ہے اس منوادی مانسکتہ کے تحت جو آپ کام کر رہے ہو اور باقی اس دیش کی ایک سو بیس کروڑ آبادی کو مورک بنا رہے ہیں اس کے سارے عدیقاروں کو آپ نے چھل لیا ہے اس کے ترقی کے آگے بڑھنے کے سارے راستے آپ نے بند کر دیا ہے اس کی سکچہ ختم کر دیا اس کا روجگار ختم کر دیا اس کی ساتھ سبداوں کے لیے اسپطال سرکاریاں آپ نے بند کر دیا کسانہ مزدور کو تباہ کر دیا یہ راشت واد ہے کیا یہ کبھی راشت واد نہیں تھا راشت واد کچھ الگ چیز ہے جو بی جے پی کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا اور کیوں کہ دیش کی جنت سمجھتی نہیں ہے اس لئے راشت واد کے مدے کو اچھال کر یہ نوٹنکی کی جاتی ہے سر لیکن حالی کا جو مدہ ہے سر جھارکھنڈ کا جہاں سر انکیتہ نام کی لڑکی سار جو ساروخ نام کی لڑکی کہا جا رہا ہے کہ ہتیا کر دیا ہے اس کے لئے کہ تمام بھاچ پہ نیتہ وہاں پہنچ رہے ہیں کپل مصرہ سے لے کر تمام جو نیتہ ہے اور کہہ رہے ہیں ہندو کو جگانے کی بات کر رہے ہیں سر جگاؤ ہندو کو جگاؤ جگاؤ اگر لگتا ہے کہ ہندو سو رہا ہے پر وہاں ان سب کا پہنچنا ہندو کو جگانا والی بات نہیں ہے کیونکہ جھارکھنڈ کی سرکار کو گرانا ہے جیسا کھیل ہوا مہراشترا میں اسی حساب سے اس جھارکھنڈ کی ستہ کو برخاص کرنا ہے ہٹانا ہے ہیمند سورینو کی سرکار کو گرانا ہے اور بی جے پی اپنی سرکار بنانا چاہتی ہے اسی کے لئے سارے کے سارے وہاں پہنچ کے شور مچا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے وہاں جو وہ مدہ ہے اگر ہتیا کا ماملہ ہے ایک لڑکی کی ہتیا کا ماملہ ہے تو مدہ پردیش میں جو لوڈی سماج کے لڑکی کی ہتیا کی ہے ایک برہمان سماج کے لڑکے نے جاؤنا سارے کے سارے وہاں جگاؤنا ہندووں کو بہت شکریہ سر بات چیت کریں تو یہ تو بانو پرتاب سر جو تمام مدہ بات چیت کرتے ہیں سر جس طرح سے کر رہے ہیں کہ گجرات چنا ہو یا کہیں کا چنا ہو جو بھاجپا جو ہے اہم مدہ جو ہندو مسلمان کے مدہ پہ چنا لڑتی ہے لیکن بلکس بانو یا انکیتہ سب کے لیے جو آواز اٹھا جا رہا ہے لیکن انصاف کو لے کر کے جس طرح سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی بھی ہندو مسلمان دیکھتے ہیں برہمان چھتریہ دیکھتے ہیں یہ غلط ہے باقی اور بھی خبروں کے لیے ہم آجت بن رہیے گا دھنیواز باقی اور بھی خبروں کے لیے